جو کہ منوسرے کے لئے زیادہ تر جرلی ہوتا ہے تو اس موقع پر ہمارے بیج میں اپاسدی تحر ہمتے بھل بھوڈی جی، بھکونی، ساگر جی اور آپ سبھی اپاسدی کر اپاسدی جائیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہو کہ منوسرے کے جیونکال میں تین آوستر چیزوں کو زیادہ تر بتایا جائیں مکان، کپڑا اور اونی تین چیزے منوسرے کے جیونکلے پراتنی چیزیں جن جاتے ہیں اور آپ دیکھا ہو کہ منوسرے ہوتے لئے بھی کئی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ابھی بھی رہنے کے لئے گھر نہیں ہیں آپ دیکھتے ہی ہوں گے بہت سارے لوگ ابھی بھی گریب ہیں بہت سارے لوگوں کو خوجن بھی پریابت ماترہ میں نہیں دیکھتا اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو پہننے کے لئے ابھی بھی کپڑے نہیں ہیں لیکن پھر بھی آپ جانتے ہیں کہ پرمکو جرکٹر بھوا ساں بیٹ کرنے بھارتی سویدھان بنایا اور سویدھان بنانے کے بعد ہمیں عدیقار دیئے تو عدیقار کرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہم نے پڑھائی کی اور پڑھائی کرنے کے بعد ہم نے نوکری پرابت کی یا ہم نے ویعاپار کیا تو جن جن مات جمع سے ہم نے دھر کا سنچے کیا اور سنچے کرنے کے بعد میں ہمیں لگا کہ ہم نے ایک سندر سا گھر بنانا چاہیے تو وہ دن اس کے لئے کہتے ہیں کہ گھر جہاں بنائیں تو گھر میں آپ دیکھتے ہوں گے کیلئے ہم سکر سانتی چاہتے ہیں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں کا وادہ ورہاں اچھا ہونا چاہیے تب ہم اپنے جن کو ٹھیک طرح سے جیتے رہتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ جو گھر ہوتا ہے وٹی، سمین، لوہا، پتھر اتیادی چیزوں سے بھل کر بنا ہوتا ہے اور گھر جو ہیں منوسہ کے لئے سرکشہ پردان کرتا ہے آپ نے محسوس کیا ہوگا جب بارش آتی ہے تو بارش سے بچانے کے لئے ہماری گھر ہماری رکشہ کرتا ہے جب بہت دھوپ ہوتی ہے تو دھوپ بہت دھوپ ہونے کے بعد آپ نے دیکھا کہ دھوپ سے بھی ہمارا گھر ہماری رکشہ کرتا ہے نہ جانے کن کن کارنوں سے ہماری سرکشہ کرتا ہے ہمارا گھر اور اسی لیے گھر کی حقیقتہ مانوں کے جیونکال میں کافی زیادہ مانی گئی ہیں لیکن گھر بنایا جانے کے بعد میں گھر میں رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں جرود نہیں ہوتی گھر میں رہنے والے لوگوں کو سخصانتی کی جرود ہوتی وہ اس لیے کیونکہ منش سے یوہار کرتا ہے آجرن کرتا ہے گھر سے باقیت کرتا ہے اور جب یہ سب چیز کرتا ہے تو آپ نے دیکھاؤ کہ کئی بار ہمارے تانتنا نرمان ہو جاتے ہیں کئی بار جھگڑا اتپن ہو جاتا ہے گھر کے بھی ترکی کئی بار پتی پتری کی آپس میں پڑھتی نہیں ہے کئی بار ماتا پتہ اور بچے آپس میں برابر باقیت نہیں کرتے تو یہ کہا گیا کہ گھر کے اندر میں جو ہمارے اپنے لوگ ہیں وہ سب ایک دوسرے کا آدھر کریں ایک دوسرے کا سمبان کریں بڑے بجورد ہیں تو ان کا بھی سمبان کریں اور کتنا ہو سکے تو بھی انجھل کر رہنے کی کوشیز کریں کتنا جیدہ ہم انجھل کر رہیں گے تو اس کا لاب بھی ہمارے جیونکال میں پرابت ہوتے رہتا ہے ایسے لیے گھر ایک سورگ پہ سمبان ہے لوگ تلاس کرتے ہیں سورگ کی یہ ہمیں مل جائے گا لیکن جس سورگ کو لوگ پانا چاہتے وہ کبھی ملتا نہیں کیونکہ وہ ہے نہیں لیکن جس گھر میں ہم رہتے ہیں تو وہاں پر آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ یہ ہی ایک ہمارے لئے سورگ ہے جب ہم ٹھیک طرح سے اپنے گھروں میں رہتے ہیں تو وہاں اچھا بھاؤتپن ہو جاتا ہے بڑا سکھ ہمیں پرابت ہوتا ہے تو وہی ہمارے لئے ایک پرکار کا سورگ ہے کہ ہم یہ جانے کہ ہم اپنے جیونکال میں جن جن کارنوں سے ہم آگے بڑھے ہیں ان ان کارنوں کو ہم اپنے جیونکال میں سمجھنے کی کوسس کریں اور اسے اتاعتے رہے جتنا ہم اتاعتے ہیں اس لیے جتنا تنہاگر جواتم بودھا نے جو بات بتائی تھی ہم نے جب ستکہ پتھن کیا جب ہم نے پوجا کی تو ہم نے دیکھا وہ سب پالی میں تھا اور مجھے رکھتا ہے آپ کو پالی کو زیادہ سمجھ میں آئی نہیں ہوگی آپ کو لگا کہ بھنٹے جی نے کیا بہت دیا ہمیں کچھ سمجھ میں آیا نہیں لیکن وہ سب پالی میں تھا تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے بودھا کو نمسکار کیا پھر ہم لوگوں نے تری سرن پانسیل گرن کیا تری سرن کا مطلب ہوتا ہے تین سرن اسے بودھا دھمہ اور سنگ کہتے ہیں یہ تین طرح کی سرن ہیں تو دھمہ ایک اپسکہ ہیں اور دوسرا دھمہ ہے جو دھمہ ایک جیون جینے کا مار گئے ہیں اور دوسرا ہے سنگھ جو ہمیں ورکمان میں لکھائی دیتا ہے جیسے آپ دیکھیں کہ بھپو ہے بھپونیاں ہیں اور اپاسک رپاسکہ ہیں جو ہمیسے لگاتا رکھنے جیون کو اچھا بنایا رکھنے کے لیے پریاس کر کے رہے ہیں تو انہیں ہم سنگھ کہتے ہیں تو ہم نے تین سرن گمن کی اس کے بعد میں ہم نے پاتسیلوں کا پتھن کیا پاتسیل کیا تھے میں کسی بھی پرکار کی حنسہ نہیں کروں گا میں چوری نہیں کروں گا میں یہ بیچار نہیں کروں گا میں جھوٹ نہیں بولوں گا اور میں کسی بھی پرکار کے مادر پدار تکہ سیون نہیں کرن کروں گا آپ میں دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں حنسہ کرتے ہیں آپ اس میں ایک جیسے کو بھلا بھلا کہتے ہیں اور کسی کی حدیع کر دیتے ہیں اور یہ ایک پرکار کا دکھ ہے تطاقہ دوتم بندہ ایسا بتانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ کبھی بھی منوسیٰ نے کسی کی حنصہ نہیں کرنی چاہیے منوسیٰ نے سب ہی لوگوں کو اپنا جیسا ماننا چاہیے ہم سب لوگ جو ہیں ایک ای ہیں لیکن ہمارے اندر میں یہ بھاونا بن گئی ہے ہم سب الگ رہ گئے لیکن تتاگر کہتے ہیں کہ منوسیٰ جو ہے یہ جہاں پر بھی رہتا ہوگا ہے سب ایک ہی ہے ایک ہی سمان ہے اس لئے انہوں نے کسی بھی پرکار کی حنصہ نہ کرنے کی لوگوں کو باتیں بتائی تو اس کا مطلب ہے کہ حنصہ نہیں کرنا اس کا مطلب کیا کرنا تو انہوں نے کہا لالن پانچ پوشن کرو ایک دوسرے سے پریم کرو ایک دوسرے کے خید کے بارے میں سوچو کبھی کسی کی حتیان مت کرو کسی کوئی بھی منوسیٰ ہے جہاں پر بھی رہتا ہوگا لیکن ہم اس کی حانی نہ ہو یہ ایسا ہم حیچار کریں بلکہ اس کی ترقی ہو اس کی پرگتی ہو جتنا آگے بڑھ سکتا ہے اتنا ہم نے زیادہ تر من میں بھاو لاتے رہنا چاہیے پھر کہا گیا کسی بھی پرکار کی کوئی بستو ہمیں کسی نے دی نہیں جیسے آپ نے دیکھا کہ آپ نے بلکہ سکت کو دان دیا تو دان اب اپنے چھان سے دیا گیا جب ادستی سے نہیں دیا گیا تو کوئی بھی چیز ہو کسی بھی آدمی کی ہو ہم نے کبھی بھی بینہ مانگے یا بینہ دیے کبھی بھی گرہنٹ نہیں کرنی شاہی یعنی کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو وہ چوری کے لگتا ہے اور جیسے مان لیا کسی کی ہم نے چھیل اٹھا دیا اور اسے بتا نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے تکلیب ہوتی ہے باگ میں وہ خوشتے رہتا ہے کہاں چلے گی میری اسکو کہاں چلے گی میری سامگریان تو آپ نے دیکھا اس کے بعد کچھ تکلیب ہوتی ہے یعنی کسی کا گھر آئے کسی کے گھر میں چوری ہو گئی ہے تو چوری ہونے کے بعد اچھا لگتا ہے ساگر جی ساگر جی جدی چوری کسی کے یہاں پر ہو جائے تو دکھ ہوتا ہے کی سکھ ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے بھورا لگتا ہے اتنا دکھ لگتا ہے کہ ہم نے بڑا مہنت کر کے پریشن کر کے ہم نے سمپتھتی کھٹنا کیا یا بستو کا نرمان کیا لیکن کوئی آدمی بینا مانگے جو اس نے گھر کر دیا ہے تو بڑا دکھ پڑنا ہوتا ہے اور انیک پرکار کی سمسطہ سے جنجھنا پڑتا ہے تو بڑا نے ٹھیک طرح سے یہ باتوں کو بتانے کی کوشش تھی کہ ہمیں بینا مانگے کوئی چیزیں ہمیں گرہت نہیں کرنی چاہیے جیدی ہمیں کوئی جربت ہے تو ہم اسے مانگے اسے ہم مانگ سکتے ہیں لیکن نہ چوری نہیں کرنا یہاں پتاکہ دکھتا بڑا نے بات بتائی پھر انہوں نے کہا بیبیچار مت کرو بیبیچار کا مطلب ہے کہ سمسطہ میں ساماجی کچھ جوستہ بنائی گئی ہے یعنی پتی پتنی ہے تو انہوں نے ٹھیک پرست سینلوں کا بھیانس کرنا چاہیے کبھی بھی کسی پرکار کی ایسی برائی من میں نہ آئے یا ایسی برائی کو ہم نہ کریں یہ جیدہ تر انہوں نے صرح بتانے کی کوشش کی پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کئی بار آپ نے دیکھنا ہوگا کہ ہمیں گھر میں ہم رہتے ہیں تو پتنی پتی سے جھوٹ بولتے ہیں یا پتی سے جھوٹ بولتا ہے ایک بار جھوٹ بولتے ہیں اور پکڑا گیا تو کیا ہوتا ہے جوی کسی نے با Parlament کیا اور پکڑا گیا جھوٹ بوいた جھوٹ بولتے ہوئے ہیں تو ب cylinders کو پسکتے بولتا ہے تب ہی سواس بہتا نہیں ہیں کیوں؟ کیونکہ پہلے جھوٹ جھ تھا اور پکڑا گیا ہے تو پھر وہاں سواس بہتا نہیں کتنی بھی صحیح بات کہیں